اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تو بڑی ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے جیسے کہ یہ بہت آسان کام ہے یہ تو کومن سنس کی باتیں لگتی ہیں یعنی کہ اس میں تو کسی سے کوئی اختلاف بھی نہیں کر سکتا کہ ہاں گفتگو تو ایسی ہونی چاہیے لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں دوسرے سے یہ اصول ہم بھول جاتے ہیں سارے یکتم ہمارے اوپر ہمارے تاثبات جو ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں یکتم ہم جو ہیں وہ یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ازادی اظہار کی بات کرتے کرتے دوسرے سے چھیننے کی بات کرتے ہیں جو حقوق ہم اپنے لیے درست سمجھتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں وہ ہمیں منورٹی کے لیے ٹھیک نہیں لگتے جو باتیں ہم کہتے ہیں کہ بھارت غلط کر رہا ہے اپنے مسلمان شہریوں کے ساتھ وہی باتیں ہم اپنے یہاں پہ ملک میں جب اپنی منورٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا تو یہ کیوں ہماری آنکھوں کے آگے وہ پردے آ جاتے ہیں اس لیے کہ یہ کہنا آسان ہے کہ لوگ critical thinking کی مدد سے بات کریں لیکن یہ کرنا مشکل ہے مظاہری سادہ باتیں ہیں لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے اچھا یہ اب اس کو کیسے اس کو اب ہم اس پر قابو پائیں یعنی کہ کیسے ہم یہ سیکھیں تو اس کے لیے میں ایک بڑی مثال دیا کرتا ہوں افلاتون کی ابھی اگر آپ میں سے کسی نے افلاتون کی بڑی مشہور ایک مثال ہے allegory of the cave غار کے قیدی والی اس کی ایک مثال تمثیل ہے بڑی خوبصورت ہے میری بڑی پسندیدہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ ایک ایسے غار کا تصور کریں جہاں پہ تین قیدی جو ہیں وہ ان کے پاؤں میں زنجیر ہے اور وہ وہاں پر پہلے دن سے عزل صحیح وہاں پر قید ہے ان کے گردنوں میں بھی زنجیریں ہیں اور وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتے ان کے پیچھے ایک آگ کا علاؤ جو ہے وہ روشن ہے اور سامنے جو دیوار ہے وہاں پر ہر اس شیئے کی شبی بن جاتی ہے جو پیچھے سے گزرتی ہے اب چونکہ وہ ان کے گردنوں میں زنجیریں ہیں وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتے پیچھے آگ روشن ہے جس کی وجہ سے سامنے پرچھائیاں بنتی ہیں دیوار پر جو بھی چیز پیچھے سے گزرتی ہے اس کا ایک شبی جو ہے وہ سامنے دیوار پر ان کو نظر آتی ہے اب آپ تصور کریں کہ انہوں نے باہر کبھی اصل اور حقیقی دنیا نہیں دیکھی تو اب جب پیچھے سے کوئی کتہ گزرتا ہے تو اس کی شبی جو بنتی ہے دیوار پر وہ اصل کتے کی شبی سے مختلف ہوتی ہے کوئی اور جانور گزرتا ہے تو اس کی اصل جو صورت ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی اس کی ایک ڈسٹارٹڈ پکچر یعنی بگڑی ہوئی شکل ان کو سامنے دیوار پر نظر آتی اس آگ کی وجہ سے اسی طرح کوئی عورت گزرتی ہے کوئی بتخ گزرتی ہے کوئی پرندہ گزرتا ہے یا کوئی گدہ گاڑی گزرتی ہے کوئی بھی چیز گزرتی ہے تو اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل ان کو دیوار پر نظر آتی اصل نظر نہیں آتی پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے کسی طرح زنجیر توڑوا کر باہر نکلتا ہے اور باہر جا کر وہ آسمان جب دیکھتا ہے سورج کی طرف تو یقتم اس کی آنکھیں چندہ آ جاتی کیونکہ وہ تو سالہ سال سے وہ قید تھے غار میں تو جب اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں کے آگے اندھیرہ آ گیا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو درست طریقے سے دیکھ سکے پھر اس کی نظر جب چیزوں کی اصل شکل پر پڑتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ جو وہ ساری عمر دیوار پر دیکھتا رہا ہے وہ اصل چیز نہیں تھی وہ اشیاں کی بگڑی ہوئی شکل تھی پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اصل بتق جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے اصل جو گوڑا گاڑی ہے وہ ایسی ہوتی ہے اصل بیل جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کرسی ایسی ہوتی ہے کیونکہ پہلے جو وہ چیزیں دیکھ رہا تھا وہ ان اشیاں کی بگڑی ہوئی شکل تھی تو اس کو ریالیٹی نظر آتی ہے یہ ریال ورلڈ میں چیزیں آئیڈیل فارم میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو تھیوری اف فارمز بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بھاگا بھاگا واپس غار میں جاتا ہے اور اپنے باقی دوستوں کو کہتا ہے کہ تم جو تم کچھ دیکھ رہے ہو یہ ریالیٹی نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت کی بگڑی ہوئی شکل ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں باہر کا حقیقت کیا ہے وہ لوگ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ تمہاری تو آنکھیں خراب ہوگی نہیں جب تم باہر گئے تھے تو ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہی ٹھیک ہے وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے اگزیکٹلی بلکل اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی بعض اوقات ہوتا ہے جب کوئی شخص آپ کو یہ کہنے کوشش کرتا ہے کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے حقیقت دیکھنے کے لیے کیا ہے تو یہ حقیقت جاننا بڑا ضروری ہے یہ آگے اس کا فلسفہ درہ پہچیدہ ہو جاتا ہے ہم اس میں نہیں جاتے لیکن میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی کہ بعض اوقات ہم اپنی سوچ کی جو زنجیریں اس کے تابعے ہم ان زنجیروں کو ہم توڑ نہیں سکتے تو ہمیں ان زنجیروں کو توڑ کر ان سے ازادی لے کے ہم نے اس چاہ کر دنیا میں چیزوں کی حقیقی شکل دیکھنی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان زنجیروں کو ہم کیسے توڑیں گے وہ زنجیریں ہیں کیسی کیا ہم ان زنجیروں کو پہچان بھی سکتے ہیں کہ نہیں پہچان سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو تین چار چیزیں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ اگر آپ فلٹمس ٹیسٹ یعنی اگر آپ وہ چیزیں سوچیں گے تو اگر آپ اس طرح سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا واقعی میں ہم اور آپ کہیں ان زنجیروں کی مدد سے قید تو نہیں کیے گئے مثلا ابھی میں نے آپ کو تاثب کی مثال دی آپ یہ سوچیں دو منٹ کے لیے کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی گفتگو کرتے ہیں تو کیا آپ میں اپنے علاقے کی اسبیت تو نہیں جھلکتی کیا آپ کوئی دلیل دیتے وقت فیمنزم کے بارے میں تحریکی نصفہ کے بارے میں جب آپ کوئی دلیل دیتے ہیں تو کیا آپ بطور مرد بن کر دلیل دیتے ہیں یا بطور انسان بن کے دلیل سوچتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے تاثبات سے نجات نہیں پائی تو سمجھیں آپ کے پاؤں میں اسی طرح کی بیڑی ہے جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے ذہن سے مکمل طور پر کام نہیں لیتے اس کی مثال میں آپ کو دوست کو انگریزی میں کہتے ہیں کاغنیٹیو مائزر کاغنیٹیو مائزر کا ترجمہ ہوگا کہ ذہنی کنجوس چلیں آپ کہلیں ایک طرح سے اگر اس کا ہم ترجمہ کریں گے یعنی جس طرح انسان ہوتے ہیں بعض وہ روپے پیسے خرچ کرنے میں کنجوس ہوتے ہیں وہ ان کو جاگر پیسے خرچ کرنے پڑے کسی بھی بات پہ تو ان کی جان نکل جاتی ہے کچھ ہی طرح ہم انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زیادہ تر انسان بلکہ جو ذہنی طور پہ کنجوس ہوتے ہیں وہ ذہن کو ہم استعمال نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کون اس جھنجٹ میں پڑے کون جا کے حقائق تلاش کرے ٹھیک ہے تو وہ ان کو میں نہیں مطلب انس کے لئے ورڈ ہے کاغنیٹیو مائزر ذہنی کنجوس ان کو ہم کہتے ہیں یعنی ہم اپنے ذہن کا استعمال نہیں کرتے تو دوسری چیز جو میں نے آپ سے ارز کرنی ہے کہ اگر آپ کرٹیکل تنکنگ سیکھنا چاہتے ہیں یا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے حقائق تلاش کرنے فیکٹ تلاش کرنے پہلا میں نے بتایا آپ نے تاثب سے بالاتار ہونا ہے دوسرا میں نے آپ کو بتایا آپ نے فیکٹ تلاش کرنے مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ کے سامنے مسئلہ ہے جتنا بھی وہ سادہ کیوں نہ ہو آپ جب اس میں حقائق تلاش کرنے جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حقائق اس چیز سے مختلف ہوں گے جو آپ سنتے آ رہے ہیں تو یہ آپ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اس کو چیک کر کے دیکھ لیں اگر آپ جب آپ حقائق تلاش کرنے شروع کریں گے تو اپنا جو اپینین ہے اپنی جو رائے ہے وہ حقائق کے اوپر قائم کریں سنی سنائی باتوں کے اوپر قائم نہ کریں تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ دو چیزیں کر لیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم اپنی رائے کیوں نہیں تبدیل کرتے ہم اپنی رائے اس لیے تبدیل نہیں کرتے کیونکہ ہمیں خوف ہوتا ہے ہم پر معاشرے کا ایک خوف ہوتا ہے کہ جب سارا معاشرہ ایک ہی طرح سوچ رہا ہے تو ہم کیسے غلط سوچ سکتے ہیں ہم پر کونسی یعنی ہم نے یہ کیسی علیدہ بات سوچ لی یہ کیا حقائق لوگوں کو سامنے نہیں آئے اس کو بھی اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں بہت سارے لوگوں کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور انہوں نے اپنا اپنی رائے قائم کی ہوتی ہے اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ کون اس جھنجٹ میں پڑے اگر حقائق سامنے آ بھی گئے ہیں مجھے رائے کا پتہ بھی چل گیا ہے میں حقیقت تک پہنچ بھی گیا ہوں تو کیا ضرورت ہے مجھے اس کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے اس معاشرے میں ایک علیدہ سے کوئی بات کرنے کی کہ بھئی یہاں پہ تو یہ حقیقت تو یہ ہے اس لیے پھر ہم اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کرتے پھر ایک پیئر پریشر بھی ہوتا ہے لوگوں کا آپ کے دائیں بھائیں جو آپ کے ساتھ سٹوڈنٹس ہیں طلبہ ہیں کلاس روم میں ہیں تو وہ سب اگر ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی یہ سب میرا مزاک اڑائیں گے اگر میں نے کوئی ایسی انوکھی بات کی جو ان کی رائے سے مطابقہ نے رکھتی تو لوگ شاید میرا مزاک اڑائیں تو اس لیے بھی لوگ کرٹیکل تھنکنگ کو ایوائیڈ کرتے ہیں لا شعوری طور پہ ایک مثال میں آپ کو یہاں پہ اور دوں گا کہ ہم حقیقت اور نظریں جو ہیں وہ کیسے چوراتے ہیں یا حقیقت ہماری نظروں کے سامنے آتی کیسے نہیں ہے میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں آپ سب ہی انٹرنٹ استعمال کرتے ہوں گے یقینا گوگل پہ دیکھ لیجئے گا ایک illusion ہے illusion کو کہیں گے فریب نظر اس کا نام ہے مولر لیئر illusion م ایو ڈیبل ای آر مولر لیئر ل ای وائ ای آر illusion وہ دو متوازی لکیریں ہیں اور ان متوازی لکیروں کے سروں پر تیر کی طرح کے نشان ہے تو ایک لکیر کے اوپر تیر کی طرح کا نشان باہر کی طرف ہے اور جو دوسری لکیر ہے اس کے سروں پر تیر کا نشان اندر کی طرف ہے اور وہ دونوں اوپر نیچے یوں آپ کو سیدھی نظر آئیں گی تو ایک کے سروں پر تیر کا نشان باہر کی طرف اور دوسرے کے سروں پر تیر کا نشان اندر کی طرف ہے جب آپ ان کو دیکھیں گے تو جب میں نے بھی جب پہلی دفعہ دیکھا اور مجھ سے سوال کیا گیا کہ ان دونوں میں سے دونوں لکیروں میں سے خط جس کو مردوں میں کہتے ہیں زیادہ طویل کونسی ہے تو میں نے کہا کہ جس کے سروں پر تیر کا نشان باہر کی طرف ہے وہ زیادہ لمبی ہے تو اس کے بعد جب میں نے فٹا رکھ کے اس کو نہ پا تو وہ دونوں خط جو تھے وہ برابر تھے وہ ایک صرف illusion تھا illusion پیدا ہوا وہ تیروں کے نشان کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں فریب نظر حقائق جان نہیں کہ میں نے آپ سے بات کی تھی نا انہیں آپ اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ رہے ہیں even then آپ آپ کے سامنے حقیقت نہیں آئی کیوں کیونکہ آپ نے وہ جو میں نے تیسرا ایک قصول آپ سے بیان کی تا precision کا آپ نے فٹا پکڑ کے ناپنے کی زہمت نہیں کی جس طرح میں نے بھی نہیں کی اور آپ نے صرف دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ جو پر والی لکھی رہا ہے یہ مجھے زیادہ بڑی لگ رہی ہے آپ اگر حقائق کو ہم جاننا چاہتے تھے تو پھر ہمیں فٹا پکڑ کے ناپتے تو پتہ لگے گا کہ وہ چیز جو ہے وہ برابر ہے دونوں لکھی رہے اس کا کیا طریقہ ہے یہ جاننے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی چیزیں آپ کو بعدی نظر میں ٹھیک لگیں جو سالہ سال سے آپ جن کو درست مانتے آ رہے ہوں تو ان کی تھوڑی بہت تحقیق کر کے دیکھیں یہ ایک بنیادی اصول ہے تنقیدی شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کا جب آپ یہ اصول جان لیں گے کہ آپ نے ہر چیز کی تحقیق کرنی ہے فیکٹ سلاش کرنے ہے اپنے تاثبات سے جان چھڑانی ہے فیرنس سے چلنا ہے انصاف پسندی سے اور کسی بھی ایشو کو تمام پہلوں کا آتا کر کے اس کے بارے میں گفتو کرنی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ ایک کرٹیکل تھنکر ہیں اس کا فائدہ آخر میں میں آپ کو بتاؤں مطلب ہو سکتا لوگ یہ کہیں کہ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن اس کا کیا فائدہ ہم نے کون سے زندگی میں کوئی فلسفہ کی کتابیں پڑھنی ہے یا ہم نے کون سے کوئی جادیں کرنی ہے یا ہم نے کون سے تو میں آپ کو یہ بتاؤں اس کا فائدہ نہ صرف آپ کو اپنی عملی زندگی میں ہوگا آپ کی پڑھائی میں بھی ہوگا اور کوئی بھی کام آپ دنیا میں کریں کوئی بھی کام تو جب آپ اس کے تمام پراؤز این کونز کو حقائق کو اکٹھا کر کے ایک ایک ریشنل طریقے سے اقلی بنیادوں پر پرک کر کوئی بھی ڈسین لیں گے تو وہ اس اس فیصلے کے جو نتائج ہیں وہ اس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہوں گے جو فیصلہ آپ بغیر سوچے سمجھے کریں گے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو زندگی ہے یہ ہمارے جو مختلف فیصلے ہم کرتے ہیں زندگی میں یہ اس کا نتیجہ ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پانچ سال دس سال بعد بیٹھ کر سمپلی یہ کہیں کہ جی میں تو بڑا بدقسمت تھا قسمت کا بھی ایک رول ہوتا ہے یقیناً ہوتا ہے اس پر پھر کبھی بات کر لیں گے لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ زندگی آپ کے مختلف فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے تو اگر آپ بلا سوچے سمجھے فیصلے کریں گے بغیر کو مائنڈ اپلائی کیے بغیر دماغ اپلائی کیے کسی کاغنیٹیو مائزر کی طرح تو ان فیصلوں کے نتائج بھی اسی طرح کے نکلیں گے اور ان کی قیمت بھی ویسی چکانی پڑے گی لیکن اگر آپ درست فیصلے کریں گے سوچ سمجھ کے عقل کی بنیاد پر تنقیدی شہور سے تو وہ فیصلے ان سے بہت بہتر ہوں گے اور اس کا آپ کی زندگی پر بہت مصپت اثر پڑے گا